بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علی قیام یوم الدین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس سے پہلے کہ ہم گفتو و آغاز کریں توجہ دلائیں کہ تمام عدیان اور تمام مذاہب اسلامی کے افراد کا احترام ہے کسی کی بھی جان مال عزت و عبرو کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تمام انسان حق رکھتے ہیں کہ وہ جو بھی نظریہ رکھیں اور علمی عدوار سے ان موضوعات کو ڈسکس کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور نفرت کرنے والوں نے آپ کی شہادت کے بعد آپ کی آل پر ظلم ڈھائے اور آج بھی رسول اور آل رسول سے بغض رکھنے والوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ جو رسول آل رسول کے ذکر کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسے بغض کا ایک جلوہ کل بتاریخ پانچ اپریل دو ہزار بائیس کو دو بچ کر سولہ منٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آٹھویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کے حرم مبارک میں پیش آیا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کے جو ازبک نسل کا افغانی ہے پاکستان کے ذریعے سے ایران میں داخل ہوا اس وقت مشد میں کچھ کام کر رہا تھا اپنے بھائیوں اور چند افراد کے ساتھ حرم میں داخل ہوا اور اس نے اس بات کا بعد میں اقرار کیا کہ یہ واقعہ میں اور یہ کام میں باہر بھی کر سکتا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ کام کروں اور یہ بتاؤں کہ تمہاری امن ترین جگہ بھی تمہارے لیے ہم نا امن بنا دیں گے اس شخص نے تین علماء کرام پر حملہ کیا حجت الاسلام دارابی حجت الاسلام پاک دامنی اور حجت الاسلام اسلانی کے جو شہید ہو گئے اور یہ دو علماء اس وقت بھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں یہ شخص جس کی تصویر نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے عبداللطیف مرادی عزبک نسل کا وغانی ہے اور سوشل میڈیا پہ عبدالعاقب موحد اور حسن مرادی کے نام سے کام کرتا ہے اور اس کا جو اصل موضوع ہے وہاں پر وہ شیعوں کے خلاف زہر اگلنا ان کو رافضی کہنا اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو بھی اس وقت رافضی کہہ کے شیعوں کو مخاطب کرتا ہے وہ در حقیقت شیعوں کے خون بہانے کے لیے راہوں کو ہموار کرتا ہے چاہے وہ سپاہ صحابہ کے افراد ہوں اور چاہے وہ علمی کتابی نام نہادی موڈریٹ ہوں کہ جو در حقیقت شیعوں پر حملہ کرنے والے اور شیعوں کے خلاف ایک مناظرہ کرنے والے افراد میں سے ہیں یہ بالکل ایسا ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزیان حجر اور بکواس کی نسبت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی آج اس شخص کے تمام ماننے والوں کو اگر ہم شاتے میں رسول کہیں تو کیا وہ اس سے خوش ہوں گے اور جب شاتے میں رسول کہا جائے گا تو کیا خود با خود ان کی جان کو لوگوں سے خطرہ نہیں ہوگا تو بلکل اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب وہ لوگ رافضی کہتے ہیں تو وہ در حقیقت ہمارے قتل کی راہوں کو ہموار کر رہے ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ مل کے کچھ لوگ خصوصاً لاہور کے سامری اور ان کے چاہنے والے اس وقت یہ کام انجام دے رہے ہیں کہ شیعوں کی اکثریت کو غالی قرار دے رہے ہیں اور یہی کام اتفاق سے ان کے ہم نوہ اور ہم پیالہ انجینئر بھی کر رہے ہیں کہ اکثر شیعہ رافضی ہیں اور غالی ہیں اب آپ کے سامنے ایک کلپ ہے کہ جو تائیباد شہر کے اہل سنت امام جمعہ و جماعت کا ہے جن کا نام ہے غلام نبی توکلی اب وہ اس حملے کی مضمت فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ استعمار کا کام ہے امریکہ اور اسرائیل کا کام ہے ان کا کلپ ملاحظہ فرمائیے اور بعد میں اس موضوع پر ہم ڈسکشن کریں گے حملہ رو ما محکوم می کنیم و در حقیقت ان حملے پشت سہنے ان سہنگردانش در حقیقت استقبار جانی امریکہ اسرائیل و خامیانش ان در منطقہ آپ نے کلپ سمات فرمایا مولوی غلام نبی توکلی صاحب کا تو اس میں تو شک نہیں کہ ظاہر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں کے خلاف مختلف جگہ سازشوں میں مصروف ہیں اس میں کوئی دوسرا کلام نہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا کیا واقعا امریکہ یا اسرائیل کے کسی فرد کے کہنے پہ یہ کام کر رہا تھا یا اپنے کسی ملا کے کہنے کی وجہ سے اور جو ان لوگوں کے ذہنوں میں ان کے ملاوں نے زہر اگلا ہے شیعوں کے خلاف اور حتی اہلِ بیت کے خلاف کیا یہ اس کا نتیجہ ہے یا امریکہ اور اسرائیل کا نتیجہ ہے کہ دوسری دفعہ ہم کہیں کہ امریکہ اسرائیل یا اور بعض دیگر اقوام مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں یہ الگ موضوع ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام افراد جو مدارس اہلِ سنت میں داخل ہوتے ہیں خصوصا دیوبندیوں کیا مدرسوں میں داخل ہوتے ہیں وہ کیوں اتنے شدت پسند ہو جاتے ہیں کہ وہ شیعوں کے لیے بھی رہنا آرمی والوں کے سروں کے ساتھ انہوں نے فوٹبال کھیلی یہاں سے پتہ چلتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ضرور ہے کچھ افراد کو وہ آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ جو تاریخ اسلام میں ان کو بلند مقام دیا گیا اور وہ ایسے افراد تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی اور ان کا قتل عام کا بازار گرم کیا اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ اتحاد مسلمانوں میں تھا اور ہے اور ہونا چاہیے ضروری ہے اس میں کوئی دوسرا کلام نہیں ہے لیکن یہ جان لیں کہ اتحاد مسلمانوں میں تھا اور ہے اور اس اتحاد کو ختم کرتے ہیں وہ متعصب ملہ کے جو شیعوں کے کفر اور اس قسم کے دیگر افراد پس ہیام توجہ دلائیں کہ اتحاد شیعہ سنی میں ضروری ہے اور تھا اور ہے لیکن یہ اتحاد ان ملاؤں نے ختم کیا ہے لہذا یہ تصور کرنا کہ ان ملاؤں کو ساتھ بٹھا کے اتحاد ہوگا تو یہ تو ساتھ اپنے اہل سنت کے نہیں بیٹھتے کیا یہ اعلان کرنے کو تیار ہیں کہ تمام دیوبندی مسلمان ہیں اور ان کا نماز جنازہ جائز ہے ان کے لیے رحم کی دعا کی جا سکتی ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا مرنے کے بعد کی جا سکتی ہے ان کیا شادی کی جا سکتی ہے اور کسی دیوبندی سے اپنا نماز جنازہ پڑھوائے جا سکتا ہے کیا یہی سب کچھ آپ کروا کے دکھا دیں دیوبندی وں اور جب یہ متعصب دشمن اہل بیت اور دشمنان اہل بیت سے محبت کرنے والے متعصب کسی معاشرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں خود با خود نفرتیں اور قتل عام کا بازار گرم ہوتا ہے اب دوبارہ توجہ دلائیں کہ اس لڑکے سے جو اکیس سال کا ہے عبداللطیف مرادی اسے سوال کیا جائے کہ تمہارے ذہن میں جو ذہر گھولا ہے وہ کسی گانے والے نے یا گانے والی نے یا کسی مولوی اور ملہ نے تمہارے ذہن میں گھولا ہے تو جواب ملے ہے کسی مولوی اور ملہ نہیں اور یہاں پر ہم توجہ دلائیں ان نادانوں کی جو لاہور کے سامریوں کے ہاتھ میں کھیل بنے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے ہمارے ذاکروں کا یہ نتیجہ ہے ہمارے شیعوں کا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران میں حرم امام رضا علیہ سلام میں یہ جو کچھ ہوا اور سابقہ نماز زمانے کی نسبت کتنے ان کے مدر سے آباد کرا دی سیستان اور بلوچستان میں کیا یہ نتیجہ آغا خامنائی کا یا ایران حکومت کا ہے یا حرم امام رضا علیہ سلام میں کوئی سند اور پنجاب کا ذاکر بیٹھا تھا لہذا تمام مسلمان چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سننی ہوں اس بات کو جان لیں کہ جب تک یہ بغض اہل بیت رکھنے والے کہ ان کی علامت یہ ہے کہ جب نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا تو انتہائی سمل کے نام لیتے ہیں کہ کہ آل پر سلوات مو سے نہ نکل جائے اور وہ ملا کہ جو امام حسن امام حسین کا جب نام لیتے ہیں تو اتنے سمل کے نام لیتے ہیں کہ ان کے لیے امام نہ نکل جائے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا اپنے دونوں نوازوں کے لیے الحسن والحسین امامان ان کے لیے ان کی زبان سے امام نہیں نکلتا چاہے فاسقوں اور فاجروں کے لیے حتی سعود جیسوں کے لیے لفظ امام نکل جاتا ہے وہ مولوی ملا کہ جو اہل بیت کا نام نہ رکھتے ہیں نہ رکھنے دیتے ہیں اور لوگوں کو اکساتے ہیں کہ جن کا نام اہل بیت کے نام پہ ہونے قتل کرو لیکن رسول کے نواسے اور نواسیوں کے ذکر سے ان کا نکا ٹوٹتا ہے جو کہیں پتھراؤ نہیں کرنے کا حکم دیتے لیکن جہاں رسول کے نواسے اور نواسیوں کا ذکر ہو وہاں پر پتھراؤ کا حکم دیتے ہیں جان لینا چاہیے ہمارے برادران اہل سنت کو کہ ان کے قدم ہماری سر آنکھوں پہ ہیں ہمارے اختلاف ان سے نہیں ہمارے اختلاف رسول اور آل رسول سے بغض رکھنے والوں سے ہے کہ جس اختلاف کا جلوہ نظر آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر حزیان اور بکواس کی نسبت دی گئی اور جب انہیں روایتوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ ماذا اللہ وہ بڑا بڑا رہے تھے بس یہاں پر ہمیں جان لینا چاہیے کہ جو کچھ عالم اسلام میں اس وقت نفرت کا بازار گرم ہے وہ ان بغض اہل بیت رکھنے والوں کی وجہ سے ہے دعائے سے ڈسکس کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین